موسیقی آپ نے بھی یہ پیغام حق دیا اور آپ کی بیست جو ہے آپ کی بیست امت کے اندر کی گئی اور ظاہر ہے کہ آپ نبی و آخر الزمان تھے آخری نبی تھے نبوت کی آخری اینڈ تھی تو گوئے کہ یہ نبی آئے اب اس کے بعد نبی آنے نہیں ہے تو آپ کی بیست کے مقاصد بھی چار مقاصد ہیں چار مقاصد متین کیے گئے کہ یہ وظائف عربہ ہیں ان وظائف عربہ کے تحت سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر پیغام حق پہنچانا ہے وہ وظائف عربہ کیا ہیں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور تذکیہ نفس کرتے ہیں وَيُعَلِّمُمُ الْكِتَابِ اور تعلیمِ کتاب کرتے ہیں کتاب یعنی قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں اس کے معنی اور مطالب بتاتے ہیں وَالْحِکْمَةِ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یعنی زندگی گزارنے کا صلیقہ بتلاتے ہیں تو گوئے کہ یہ وظائف عربہ یہ چار وظائف سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان چار میں سے ایک تذکیہ نفس وَيُزَكِّهِمْ اور آپ کی بے صد کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور احسان کی ذکر فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ ان میں سے انہی جیسا ایک رسول جہب مبوس کر دیا کہ يَتُلُوَ لِهِمْ آیَاتِهِ جو قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناتا ہے وَيُزَكِّهِمْ ان کے جیب باطن کا تذکیہ کرتا ہے نفس کا تذکیہ کرتا ہے وَيُعَلْ لِمُهِمْ الْكِتَابِ کتاب کی تعلیم دیتا ہے یعنی قرآن کریم کے معنی مطالب ماری مسائلتیں روشناس کرتا ہے وَالْحِکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے مفصلین فرماتا ہے کہ حکمت سے مرا سنت ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ بتلاتا ہے یہ رسول کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے سونا کیسے ہے جاگنا کیسے ہے پیننا کیسے ہے اوڑنا کیسے ہے گفتار رفتار کیا ہوگی اخلاق و کردار کیا ہوگی نشیست و برخواست کیا ہوگی کیونکہ زندگی کے ایک ایک حرکت و سگون گزارنے کا جو سلیقہ ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتلاتے ہیں موسیقی